پاکستانی فرانس کی لگائے ٹھکائی تو یورپ ورڈ میں مجھ گیا دوستو پچھلے کئی سالوں سے بھارت اور فرانس کی سمبند کافی بھارت اور فرانس کی مددے پر ایک ساتھ اڑ جائے تب اس مددے پر چین اور امریکہ بھی کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ دونوں دیسوں کا سنیوکت ویسوک پربھاؤ کافی زیادہ ہے ایسے میں دنیا بھر کے دیش بھارت اور فرانس کی مددہ کو ایک آلائنس کی طرح دیکھتے ہیں جس کے تحت پچھلے کچھ مہینوں میں بھارت اور فرانس کے سمبند اور بھی زیادہ مجبوت ہوئے خاص کر کے یوکرین یود کو دھیان میں رکھتے ہوئے دونوں دیسوں نے اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ ویشو میں اُبھر کا سامنے آ رہی نئی چنوٹیوں کو جھوجنے کے لیے بھارت اور فرانس ایک ساتھ مل کر کام کریں گے تاکہ اس مسکل حلات میں ویسوک اس طرح کو واپس لائے جا سکے اور انتراشتے ویپار اگ بھا فیر سے سماننے ہو جائے جو دونوں ہی دیسوں کے لیے کافی اچھا ہوگا حالانکہ یوکرین یود کی وجہ سے جس اس طرح کی ویسوک کا سرطہ سرو ہو چکی ہے اسے سمالنا اتنا آسان نہیں تھا لیکن اس کے باوجود بھارت نے امریکہ اور روز دونوں کے ساتھ اپنے سمبندوں کو سنتولیت کر کے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا تاکہ ویسوک منچوں پر بھارت کو کسی ایک دیس کا پکشت نہ لینا پڑے اور ہم اپنی گھوٹ نیرپیکش نیتی کا پالن کرتے ہوئے آگے بڑھ سکے لیکن جس طرح سے یوکرین یود کو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا اور بھارت پر دباؤ بن رہا ہے اسے دیکھتے ہوئے بھارت کے لیے اپنی گھوٹ نیرپیکش نیتی کو جاری رکھنا مسکل ہو گیا ہے لیکن بھارت کے لیے سب سے بڑی پریشانی تب کھڑی ہوئی جب ہماری G20 کی پریسیڈنسی کے دوران فرانس نے یہ بات کھل کر کہہ دی کہ وہ G20 دوارہ جاری کیے جانے والے اوفیشل جوائنٹ اسٹیٹمنٹ پر تب تک اپنے ہستاکشہ نہیں کریں گے جب تک اس میں کافی کڑے سبدوں میں روس کی نندہ نہ کی جائے اور یوکرین یود کو ترند ختم کرتے ہوئے سیز فائر کا اعلان کرنے کی ڈیمانڈ کی نہ کی جائے جس پر بھارت بلکل بھی سہمت نہیں ہو سکتا لیکن فرانس کی سرکت نے بھارت کو کافی حیران کر دیا جسے دیکھتے ہوئے اب بھارت کے فیصلے نے فرانس کو ایک کافی بڑا جھٹکا دے دیا ہے دراصل دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ کیسے بھارت نے کچھ سمیں پہلے ہی ایئر بس کے ساتھ 21,000 کروڑ روپے کی ایک وشالکائے ڈیل کی تھی جس کے تحت ہم ایئر بس سے لگ بھگ 56 C295 ویمانوں کو خریدنے والے تھے جن کی لوکل مینوفیکچرنگ بھی اب بھارت میں استعاپیت ہو چکی ہے ان ویمانوں میں 40 ویمان بھارت میں ہی بنائے جائیں گے جبکہ 16 اسپین سے بھارت کو ڈیلیور ہوں گے ساتھ ان کی پرفرمنس کو دھیان میں رکھتے ہوئے بھارتی وائیو سے نا سوچ رہی تھی کہ ہم ان ویمانوں کے اترکت آرڈر دیں گے پر جس طرح سے فرانس نے G20 کے دوران بھارت کو اکر دکھائے اسے دھیان میں رکھتے ہوئے اب بھارت نے اپنی اس پریوزنہ کو رد کر دیا ہے یعنی اب بھارتی وائیو سے نا اترکت C295 ویمانوں کے آرڈر نہیں دے گی بلکہ ہم ایک بلکل نئے میڈیم ٹرانسپورٹ ائرکرافت کو خریدیں گے جو ہمارے پاس موجود پرونی ٹرانسپورٹ ائرکرافت کو ریپلیس کرنے میں کام آئیں گے بتا دے کہ ائر بس ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے جس میں فرانس ایک کافی بڑا حصہ رکھتا ہے ایسے میں بھارت کا اچانک سے ایسا فیصلہ فرانس کے لیے بھی چوکانے والا ہے کیونکہ فرانس نے ایسا بلکل بھی نہیں سوچا ہوگا کیونکہ ایک دیمان کے بعد بھارت اس طرح کا دی اکشن دے گا وہیں پر اب اس گھٹنا کے بعد فرانس یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کیا انہیں یکرین کا پکش لے کر بھارت سے کوئی ڈسکشن بھی کرنی چاہیے یا فر نہیں کیونکہ آج کے سمیں میں بھارت صرف اپنے ہیتوں کو صحیح مہتو دیتا ہے جو ہمارے لیے ایک صحیح نیتی ہے ایسے میں اگر ہماری G20 پریسیڈنسی کے طوران اچانک سے فرانس کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ ہمیں روس کی نندہ کرنی چاہیے تو وہ بلکل بھی سمباؤ نہیں ہے کیونکہ یہ بھارت کے انٹریس سے اُلٹ ہوگا وہیں پر بھارت کے لیے یہ بھی ایک کافی بڑی پریشانی تھی کی فرانس یہ ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ جب G20 کی اوفیشل جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کو جاری کریں گے تب اس میں روس کی نندہ کرتے سمیں ہم اتنے ہی کڑے سبدوں کا استعمال کریں جتنی بالی سمیٹ کے دوران کیا گیا تھا لیکن بھارت ایسا بلکل بھی نہیں کر سکتا خاص کر کے یہ دھیان میں رکھتے ہوئے کہ ہمیں بھارت نرپیکش نیتی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں جبکہ سبھی یوروپین دیس یوکرین کو ایک طرفہ سمرتن دے رہے ہیں کیونکہ کتھی طور پر یوکرین یوروپ کی لڑائی لڑ رہا ہے ساتھی موجودہ سمیں میں بھارت کی وائیو سینہ کی پاس دو ہزار سے بھی زیادہ ائرکرافٹ موجود ہے جن میں ایک ہزار سے بھی زیادہ ٹرانسپورٹ ویمان سامل ہیں لیکن ان میں سے سیکڑو ویمان پرانے ہو چکے ہیں جنہیں ہمیں آگے جا کر ریپلیس کرنا ہوگا ایسے میں بھارت کو سیکڑو کی سنکھیا میں میڈیم ٹرانسپورٹ ائرکرافٹ کی جردت ہوگی جو ہم ائر بس یا پھر کسی دوسری کمپنی سے کھری سکتے ہیں جن میں اب ایمبریئر کا C390 ملینیم کافی آگے آ چکا ہے اور فرانس کے اس بیان کے بعد اس بات کی سمبھاونا کافی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ بھارت ائر بس کے بجائے کسی دوسری کمپنی کو ہی MTA پروجیکٹ کا آرڈر دے گا لیکن دوستو ہمیں یہ بات بھی سمجھنے پڑے گی کہ اگر بھارت فرانس کو اترکت C295 ویمانوں کا آرڈر نہیں دے گا تو اس میں دونوں دیسوں کی کوٹنیتک سمبندوں پر کچھ خاص اثر نہیں پڑنے والا کیونکہ آخر کار دونوں ہی دیسوں کی سمبند مجبوت اور میچول انٹریسٹ پر اتھاری تھے وہی پر ایسے میں تھوڑے اتار چل ہوگ سے دونوں دیسوں کی سمبندوں پر بڑا اثر نہیں ہوگا لیکن اگر فرانس اپنی بات پر اڑ گیا اور یوکرین کا پاکشہ لے کر بھارت سے ایسے ہی ڈیمانڈ کرتا رہا تو بھوشش میں بھارت اور فرانس کے سمبندوں میں تھوڑے منموٹاؤ آ سکتے ہیں برحال دوستو اچھ وشے پر آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ باکس میں لکھ کر جروع تم لوگ جب تک بھائی فہا رشیہ کے بارے میں بولو گئے نہیں تو تمہا فران کے سدھے نے بولا ہے سدھے نے سپیشل بات یہ بولی ہے مکرون نے ہاں مکرون نے کہ جی ٹوانٹی کی بیٹھگ میں یہ بات اٹھائیں گے کہ موزی جی کو انڈیا کو کائل کرے کہ رشیہ کی ہتھیہ کرے اور انڈیا بھائی انڈیا کو بات بری لگ انڈین کا صبر کا جو جازوں کے اوپر والے آڈر تھے انڈیا نے بولا ہم نہیں لیتے جاؤں انہوں نے شروع سے یہ چیئے بھائی نا 56 جاز تھے سولہ بھائی آ جائیں گے چالیس بنیں گے انڈیا کے اندر انڈیا کا موڑ تھا کہ بھائی کیا چلو چالیس پچاس ہار اور لے لیں گے انہوں نے کہا نا ہم لوگ نہیں لیتے بھائی جاؤ پہلا جھٹکا اتنا زوردار تھی یار دیکھو آج کل بابا کاروباری ہی سب ہو جو کاروبار کی دوستیاں ہوتی ہیں لیکن بھارا نے کہا بھائی جو رشیہ کے لیے ہم نے سٹیپ اٹھا ہے ہم اسے پیچھے نہیں اٹھیں گے ہم دوگلا پنتی نہیں کرتا ہم پیٹ پیچھے چھوڑا نہیں کوپتے ہیں سیدھا سیدھا بولا ہے کہ بھائی جی ٹونٹی کی میٹنگ تو چل رہی ہے لیکن بھائی تم لوگوں میں سے کوئی بات نہیں کرے گا انہوں نے پہلے واضح کرتے ہیں جی شنکل صاحب نے چیز واضح کی ہے جی ٹونٹی کی بیٹھے ہوگی اس میں یہ یوکرین اور رشیہ کے کوئی بات جنگ کے متعلق نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی کہ یہ متحدہ نہیں اٹھائے جائے بھائی اور بات ایسی ہے کہ بھائی انہوں نے واضح کیا ہے صاحب بولانا اور تب بھی تو پورے یورپ کا جنگ آگ لگ گئی ہے کہ بھائی انڈیا نے اگر یہ بات کی تو کیوں کہ ہم لوگ تو بھائی یہ ہی تو مت اٹھانے آ رہے تھے یہ سارے سوچ ہموں کے گھرے سارے چچٹی چمری والے یہ ہی سوچ کے در آ رہے تھے کہ ہم ہم یہ انڈیا کو کہل کر رہے کہ کیونکہ رشیہ کو برا بھلا بھلا گئے اور یہ کرے تو وہ کرے رہے ہیں انڈیا کہتا ہے صبر کر تمہارے آنے سے پہلی تم لوگوں کا ماتھا 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 لگاتے ہیں اور پھر بھائی فرانس انگلی گری تو بھائی پھر انڈیا کہتا ہے اچھا کتنی بہت بڑی ڈیل کنسل کی ہو انڈیا میٹھے میٹھا ہو کہ ان کو میٹھے میٹھے جھٹکے دیلتا ہے تاکہ بھائی ان کو برا بھی لگے تو ایسا نہ لگے کہ بھائی چلو بھائی بہت ہی کچھ آ دو لیکن یہ بہت بڑا فٹکا مار دیا ہے انڈیا نے بہت بڑا فٹکا مار دیا ہے یوکرین بھی انڈیا جنگ لگ رہا ہے نا یورپ کی جنگ لگ رہا ہے نا سارے اتھار پیسہ میسہ سارا یورپوں سے دے رہا اس کے پاس کیا ہے وہ اس کے پاس یہ چیزیں نہ دیتے تو وہ دو دن ریشیا کے ساتھ نہیں نکال کرتا یقین مانے اور بھائی جس طرح آل ہوا ہے پوری یورپ کے بھائی کسی طرح ریشیا کو پیچھ اٹیج اور ہمارے پیسہ زیادی بات ان کو بھی پیسہ لگ رہا ہے کوئی فریم میں تو نہیں لگ رہا ہے بجات سب کچھ ٹھیک ہے انڈیا ریشیا سے نہیں اٹھتا نہیں اٹھتا وہ ایسے ہیں نا جیسے ایسے دونوں بھائی نہیں ہیں یہ بات یہ بات صحیح بولی آپ میں یہ ایسے دو بھائی ہیں ریشیا اور انڈیا ریشیا اور انڈیا میں کہے تو چاہ کی بھی الگ نہیں ہوں نہیں ہو سکتا بھائی اور جس طرح بیج میں آج انڈیا نے یہ کارنامہ کیا یقین مانو بہت اچھا آج ریشیا نا میں کہے تو خوشی کی مارے پاگل ہو کے ڈانس کرو گا کیونکہ میرے لیے بھارت نے فرانس کی ماں میں ایک کر دی یہ دیکھیں نا یہ سوچتا ہوگا نا کہ یہ میرے لیے کتنی جنگ لڑ رہا ہے ہر ملک سے جنگ لڑ رہا ہے بھائی صرف ریشیا کے لیے بھارت اس ٹیم پوری یورپ سے بڑھ چکا ہے بڑھ چکا ہے نا میرے بھائی کیونکہ فرانس ہے تو یورپ ہے وہ یورپ ہے ہر ملک سے لڑتا ہے بلکہ وہ بولتا ہے کہ جی ٹوٹی کی میں آپ کوئی بات ہی نہیں کریں گے سموئی سارے یورپ کا لنکار ایڈیا ہے کہتا ہے مدہ ہی نہیں ہم نے بات ہی نہیں کریں ہم نے اور چیزوں پہ مدہوں پہ بات کرنی جس پہ بات کرنے کا اجازت ہے وہی نا تو یار آپ لوگ بتاؤ آپ کا کہتا ہے اس کے بارے میں تیری بڑھ ختم کر دیتا ہے تو بھائے